ہائی ایوری وان اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک تو اینادر ویڈیو آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ آپ نے تھامنیل سے دیکھ لیا ہوگا کہ گرمیوں کے جو ڈریسز ہیں ان کے نیک ڈیزائن یعنی کے گلے کس طرح کی ہونے چاہیے ہیں ویسے تو آپ اپنی مرضی کا نیک ڈیزائن اپنے لئے چوز کر سکتی ہیں آپ کو اگر کولر نیک اچھا لگتا ہے بین نیک اچھا لگتا ہے سمپل نیک آپ کو اچھا لگتا ہے یا پھر آج کل فیشن میں ٹریننگ میں اوور لیپ گلے بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں آپ اپنے لئے اس طرح کے نیک ڈیزائن چوز کر سکتی ہیں سپیشلی سمر سیزن کے لئے جو گلے بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ایڈ کی گئے ہیں آپ یہاں سے آئیڈیاز لے سکتی ہیں اپنے ایت کے لئے اپنے سمر سیزن کے ڈریسز کے لئے اس طرح کے نیک ڈیزائن چوز کر سکتی ہیں گرمیوں کے سوٹوں کے جو گلے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تانگ نہیں ہونے چاہیے بین نیک نہیں ہونا چاہیے کولر نیک نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں میں تو وہ آپ کے نیک کے سائیڈز پہ ریشز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور گرمیوں میں ہمیشہ ہوادار گلے ہی اچھے لگتی ہیں جو کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پرسکون ہوتے ہیں تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی نیک ڈیزائن ایڈ کیے گئے ہیں وہ بلکل سمپل ہیں آپ راؤنڈ شیپ میں بھی نیک ڈیزائن اپنے لئے ڈیزائن کروا سکتی ہیں وی نیک بھی اپنے لئے ڈیزائن کروا سکتی ہیں اس کے علاوہ سکیئر شیپ میں بھی بہت ہی خوبصورت گلے کے ڈیزائن ایڈ کیے گئے ہیں آپ یہاں سے آئیڈیاز لے سکتی ہیں ڈوری کے ساتھ پائپنگ کے ساتھ گلے اپنے لئے تیار کروا سکتی ہیں یا پھر جو ڈریس کے ساتھ کا فیبرکس بچا ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ بھی پائپنگ کروا سکتی ہیں بس آپ نے گرمیوں کی جو ڈریسز اپنے لئے ڈیزائن کروانے ہیں ان کے گلے بہت زیادہ تانگ نہیں ہونے چاہیے ان کے اوپر بہت زیادہ لیسز نہیں ہونے چاہیے یا کچھ اس قسم کی لیسز نہیں ہونے چاہیے جو آپ کو ایریٹیٹ کرے کیونکہ گرمیوں میں جب سویٹنگ ہوتی ہے اور اگر گلے تانگ ہوں گے ان کے اوپر لیسز بھی ہوں گی تو آپ کو ریشز ہو جاتی ہیں آپ یہاں سے آئیڈیاز لے سکتی ہیں کہ کس طرح کے گلے سمر سیزن میں کمفرٹیبل رہتی ہیں تو سیم اس طرح کے گلے آپ اپنے لیے ڈیزائن کروا سکتی ہیں ویسے اگر آپ کو بین نیک کولر نیک آور لیپ گلے اچھے لگتی ہیں تو آپ پارٹی ویڈریسز کے لیے بھی ڈیزائن کروا سکتی ہیں یا پھر سردیوں میں آپ دل کھول کر اپنے ڈریسز پر اپنے نیک ڈیزائن پر توجہ دے کہ ڈیزائنیں کروا سکتی ہیں گرمیوں کے لیے بس کوشش کیا کریں بلکل سیمپل کمفرٹیبل ڈریس ہونا چاہیے کلر لائٹ ہونے چاہیے لائٹ ویڈ فیبرک ہونا چاہیے جس میں ہوا کروس ہو اور آپ کو گرمی سے بچائے آپ کا ڈریس اور سیم اسی قسم کی سلیوز ہونی چاہیے جو بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوں تنگ سلیوز میں بھی بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اور آپ کمفرٹیبل فیلنے ہی کرتی ہیں جتنا آپ کا گرمیوں کا ڈریس سیمپل ہوگا اتنا ہی کمفرٹیبل ہوگا پہننے میں ایزی ہوگا اور بہت زیادہ فیٹنگ والے ڈریسز نہیں ہونے چاہیے گرمیوں میں نہ ہی آپ کے سلیوز بہت زیادہ ٹائٹ ہونے چاہیے اور نہ ہی آپ کا ٹراؤزر بہت زیادہ ٹائٹ ہونا چاہیے ہمیشہ لوس فیٹنگ کے ساتھ کمفرٹیبل فیٹنگ کے ساتھ اپنے لئے ڈریس ڈیزائن کروائیں تاکہ فل سیزن آپ اس کو اچھے سے پہننے آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ